سب سے پہلے میں گزارش کروں گا کہ جو لوگ بھار بیٹھے ہوئے ہیں پرسیوں کے بھار یہ سارے پلیز مہربانی کر کے اندر آجائیں کھوڑی تھی پرونٹ کو ذرا بڑھائیں قابل احترام ہمارے سی آئی ٹی او کے سرگرم کارپن یونین پریزیڈنٹ مختار علی جی اور گاندری کے سرپنچ بھٹھنی کے سرپنچ اور یہاں منچ پر جتنے بھی بزرگ لوگ نوجوان بھوڑے بچے جتنے بھی ہماری اس مجلس میں آئے ہوئے ہیں ان سب کو میں دل کی گہرائیوں سے ان کا سواگت کرتا ہے اور ان کو سلام وعدہ پیش کرتا ہوں جنہوں نے اتنے دور سے آکے ہماری چھوٹی سی رونک کو بڑھایا کیونکہ ہم جیسی ناچی جیسے کہ میں ٹنگر کی بات کروں گا سب سے پہلے کیونکہ میں ٹنگر کا باشندہ ہوں یہاں ہی رہنے والا ہوں اور لگ بگ نائنٹین نائنٹی تھری کا میرا جنم ہوا ہے اسی ٹنگر کے اندر اس کے بعد دو ہزار ساتھ سے لگ بگ میں اس ٹنگر کے اندر نہیں رہا ہوں آلموس بہاری رہا ہوں اور ابھی دو چار مہینے سے میں اسی ٹنگر کے اندر آیا سرپین صاحب آہ نرین جی سرپین ٹنگر آپ پہلے سرپین صاحب دو ہزار ساتھ سے لے کر دو ہزار ستارہ تک میں ٹنگر کے اندر نہیں رہا ایک سال کے لیے میں ٹنگر کے اندر آیا اور میں نے یہاں پر ایک چیز دیکھی ہے جو میں آپ لوگوں کے سامنے سب سے پہلے آرنس کروں گا وہ میں نے یہ دیکھی کہ جو ہمارے لوگوں کا اتفاد ہوا کرتا تھا آج سے دو ہزار ساتھ یا اس سے پہلے کی بات کریں جیسے ہم عزب بزرگ صاحبان تھے ان کا آپس میں رہنے سہنے کا جو ڈھنگ تھا وہ بھائیوں کی بھائیوں کی طرح تھا اور دو ہزار ستارہ کے اندر وہی بھائی جو ہیں ایک دوسرے سے بچھڑ چکے ہمارے ساب کا سر پنچ رشید جی یہاں کہیں ہیں تو آئے پلیز مہروانی کر کے منج پہ تشریف لائیں اور یہاں آکے میں نے دیکھا کہ ہمارے ناؤ جون جو تھے بے روزگار تھے بھار سے لوگ آ کر ہمارے ٹنگر کے اندر کام کر رہے تھے ہمارے جتنے بھی ناؤ جون لوگ تھے پڑے لکھے تھے ہر گھر سے آپ کو ملتا ہی ہے جتنے لوگ بھی یہاں دیکھے میں نے ان کو دیکھا بے روزگار تھے تو ان لوگوں نے اپنی تنظیم کے اندر مجھے بھی بلایا میں نے بھی ان کی تنظیم کو تھوڑا سا سپورٹ کیا جیسے ہی میں ان کی تنظیم کے اندر آئے اور ہم نے دیکھا کہ ہم نے سب سے پہلا مدہ اٹھایا تھا ہم نے اپنی فیڈریشن کو نام دیا تھا یوت کا یوت یونین کا نام دیا تھا جیسے ہی ہم اس کے اندر آئے ہم نے سب سے پہلے ایک فیصلہ لیا کہ ہمارے سکول کے اندر جو بچے پڑھ رہے ہیں وہاں سٹاپ پورا نہیں ہے اور اگر سٹاپ پورا ہے بھی تو بچوں کو نہیں پڑھا رہے ہیں ایک ایک مہینہ چھٹی بیٹھے ہوئے ہیں ہمارے یہاں پر ہیڈ ماسٹر ایک تھے شکیل صاحب بڑھو تھے ان کو ایک سال ہو گیا تھا اس کو کسی نے دیکھا ہی نہیں جب ہم سکول کے اندر کے ہم نے یہ ایکشن لیا ایکشن لینے سے پہلے ہی ہمارے بزرگ صاحبان نے ہم پہ دوار ڈالا تو میں افسوس کے ساتھ مجھے یہ کہنا پڑ رہا ہے کیونکہ میں بہار ہی رہا ہوں میں نے بہار کی دنیا دیکھی ہے اور میں نے کبھی مطلب کسی سے کسی شخص نے بھی آج تک مجھے یہ نہیں کہا کہ بھائی تو بتمیز ہے مگر تو کر کے بھی بات نہیں کی تو مجھے افسوس ہوا کہ میرے گھر سے میرا بھائی میرا باپ یا میرا چاچا یا میرا کوئی ہم سفر میرا دوست ساتھی مجھے یہ بات کیا ہے تو بڑی افسوس کی بات تھی میرے لیے پھر میں نے ہمارے ایک ساتھی کے ریاض صاحب انہوں نے ہماری تنظیم کو تھوڑا سا بڑھا ہوا دیا روڑ کے اندر ہم نکلے جیسے ہی روڑ کے اندر آئے ہم نے دیکھا کہ دو پارٹ تھے تنگر کے کیا دیکھ تنگر کے دو پارٹ انہی دو پارٹوں میں ایک چیز تھی وہ کیا تھی کہ ایک بھائی کو دوسرے بھائی کے خلاف بڑھکانا اس کو بولنا کہ یہ آدمی ٹھیک نہیں ہے اس آدمی کے اندر اتنی اختلافات ہیں کہ یہ ہو سکتا ہے کال آپ کو تھانے پہنچ جائے یہ آپ کو کال مار دلوائے آپ کو پٹوائے وہ ایسا ہوتا رہا اس کے بعد پھر ہم ہی لوگوں نے ایک فیصلہ کیا کہ آنے والے الیکشن میں ہم بھڑ چڑ کے حصہ لیں گے اور میں اپنے یوت کے نوجوانوں کو مبارک بات پیش کرتا ہوں کہ جنہوں نے ہمارا بھرکون ساتھ کیا اور ہمارے سرگرم کارکن جو ہمارے یونین پریزیڈنٹ جن کو یہاں سے نکال دیا گیا تھا مفتیار علی جی کو ان کو ہم نے یہاں واپس لایا اور ہمارے پاس صرف ایک ہی راستہ تھا کہ ہم اپنے آپ کو کسی کے سامنے لانے کے لیے کمپنی کے سامنے جانے کے لیے یا اپنا حق مانگنے کے لیے ہمارے پاس اور کوئی راستہ نہیں تھا کیونکہ ہر انسان کو ایک راہ پر چلنے کے لیے اس کو ایک امیر کی ضرورت ہوتی ہے ایک مطلب سینے آدمی کی ضرورت ہوتی ہے جیسے بزرگ ہم کہیں ویسے ہمارے لیے مختیار علی جی نے قربانیاں دی اور ہمارے ساتھ ہر دم چلتے رہے اور آج ہمیں اس مقام پر پہنچایا میں ان کا دل کی گہرائیوں سے شکریہ آدھا کرتا ہوں اس کے بعد میں آپ کو ایک بات کہنا چاہتا ہوں کہ الیکشن جو ہے الیکشن صرف اگلے الیکشن کے لیے نہیں لڑا جاتا ہے الیکشن صرف اگلے الیکشن کے لیے نہیں لڑا جاتا ہے الیکشن جو ہے وہ ناکس جنرشن کے لیے لڑا جاتا ہے جو آنے والی ہماری پیڑی ہے آنے والے ایک جنرشن ہے اس کے لیے لڑا جاتا ہے اور میں نے اپنے ٹنگر کے اندر صرف ایک کمی دیکھی ہے جس کو میں کسی کو ناراض ہونا ہے تو ہو جائے کوئی بات نہیں کیونکہ جب انسان کسی راہ پر نکل جاتا ہے اس کو کسی بات کا گم نہیں ہوتا اور اگر آپ لوگوں کے لیے مجھے گردن کٹوانی پڑے گی تو مجھے کوئی افسوس کی بات نہیں میں کٹوانے کے لیے تیار ہوں کیونکہ میں نے ایک ہی چیز سنگر کے اندر دیکھی ہے کہ دو بھائی آپس میں نہیں ایک گھر میں نہیں رہ سکتے وہ کیوں کہ ہمارے جو سائنسدان لوگ ہیں آج سے پہلے کی بات کروں گا میں آج کے بعد انشاءاللہ ہم سدار لائیں گے آج کے پہلے کی میں بات کروں گا ہمارے جتنے بھی سائنسدان تھے انہوں نے صرف ایک ہی کام کیا ہے کہ ہم لوگوں کو نظر انداز کیا ہے اگر ہمارے یہاں پر باہر سے ایٹھ پس لڑتا ہے آ کر یہاں پر مزدوری کر سکتا ہے یہاں پر سپروائزر لگ سکتا ہے یہاں کے جو گریجیویٹ لوگ اپ چارے گھاڑییں چلا رہے ہیں وہ کہاں جائیں میں ان لوگوں سے ہی پوچھا ہوں کہ آج سے پہلے آپ لوگ کہاں سوئے ہوئے تھے آج ہر طرف سے دباؤ ڈالا جا رہا ہے پرسوں کی بات ہے مجھے کسی بندے نے بولا کہ آپ نے شراب بیا اور میں فقر کے ساتھ یہ بات کہتا ہوں آلموسٹ میرا چالل چال جو ہندو لوگوں کے ساتھ آئے آلموسٹ شادیوں میں میں جاتا رہا گانے گاتا تھا دانس کرتا تھا اس میں کوئی شک نہیں ہے لیکن شراب کا نام اگر ایک بندہ بھی مجھے بتاتا ہے میں نے شراب بیا تو میں اس کے جوتے میں پانی دیتا ہوں اس کے جوتے میں پانی دیوں گا اور ہمارے جو سرگرم یہاں کے آج کے پہلے کے لٹر جو تھے انہوں نے مجھے ایسا الزام تھوکا کہ میں گھر سے بھار جانے کے قابل نہیں اور جب ہم نے نرائن جی کو کامیاب کیا ہمیں بتایا گیا کہ مسجد کے اندر نماز نہیں پڑھ سکتے ہو تو کیا مسلمان مندر کے اندر نماز پڑھے گا میں آپ لوگ اسے پوچھتا ہوں انہی لوگ اسے میں یہ گزارش کرتا ہوں یہاں دنگل ہوا تنگر کے اندر دنگل کے اندر میں نے کچھتی لڑی لڑی زبدستی لڑوائی کی اور بعد میں ابھی گھر میں نہیں پہنچا تھا تو گھر میں انہی لوگ انہیں فون کیا کہ بھائی شوکر نے کچھتی لڑی اگر اسلام کی اتنے ٹھیکے دار آپ لوگ ہو تو میں بھی تو کم سے کم ایمان والا ہوں چلو نماز پانچ ٹائم نہیں پڑھتا ہوں تین ٹائم تو کم سے کم پڑھتا ہوں پھر کس بات کا یہ دعویٰ ہے آپ کا کس بات یہ تانہ مار رہے ہوئی چلو بھائی اگر آپ کے پاس کوئی پروف ہے میرے خلاف کہ میں نے شرع پیئے وہ شخص مجھے آکے برادری کے باہر کر سکتا ہے میں اس کو اجازت دیتا ہوں لیکن بینہ مطلب کا جو کسی کو تانہ مارنا یہ غلط بات ہے دوسری چیز میں آپ لوگوں کے سامنے زیادہ بات نہیں کروں گا خودی کو کر بلند اتنا ہر تقدیر سے پہلے خدا بندے سے خود پوچھے بتا تیری رضا کیا ہے میں اپنی یوت کے نوجوانوں سے کہتا ہوں کہ آپ لوگوں کے اوپر حالات آنے والے ہیں حالات آنے والے ہیں آئیں گے اور آتے رہیں گے اور ایک ہی بات میں آپ کو کہتا ہوں جب ہمارے ہندوستان میں ستارہ سو پندرہ اسوی کی بات ہے انگریزوں کو ہم نے اپنے گھر میں لائیا انہوں نے ہمیں لوٹا جو بھی کیا چلو اچھی بات ہے اس کے بعد جب ہم لوگوں کو عقل آئی عقل آئی تھی ہمیں ایک وقت میں جب ہمیں عقل آئی پھر ہم نے کوشش کی اس سے پہلے ایک شخص نے آواز اٹھائی تھی انگریزوں کے خلاف صرف ایک شخص نے عزاد سنگھ بھگت اس کا نام تھا فوجی سپاہی تھا ہماری طرح ایک عام آدمی تھا اس نے آواز اٹھائی تھی انگریزوں کے خلاف اور ایک دن وہ آیا کہ سارا ہندوستان ایک تھا اور انگریزوں کو دفعہ نکالا نکال دیا نا اس کے بعد کی بات ہے کہ 1947 1947 کو ہمارا ہندوستان آزاد ہوا اور 15 اگست کو جمہوریت جو تھی قائم ہوئی 14 اگست کی بات ہے کہ جس دن پاکستان کی آزادی کا جھنڈا ٹھہر آیا وہ کسی نے نہیں ٹھہر آیا تھا انگریزوں نے ہمارے جو لوگ تھے ان لوگوں کو بھٹکایا محمد علی جنہ وہ جو تھا پاکستان کا سربراہ بنا لیا اور آج بھی آپ لوگ دے رہے ہیں ہندوستان اور پاکستان میں تو دل مطلب دورے وشواس کے ساتھ کہاتا ہوں کہ جب تک ہماری زندگی ہے ہماری سانسیں چل رہی ہیں ہم یہ دیکھیں گے کہ کبھی بھی پاکستان اور ہندوستان ایک نہیں ہو سکتا ہو سکتا ہے تو میں تنگر کے لوگوں سے صرف ایک ہی گزارش کروں گا کہ جب تک ہم ایک نہیں ہیں تو پاکستان اور ہندوستان کی طرح ہمارے بیچ بھی بارٹر بنیں گے اگر ہم چاہیں گے تو نہیں بنیں گے اور ایک سیکلر سرکار ہم یہ تنگر کے اندر بنائی ہے میں آپ لوگوں سے گزارش کروں گا کہ اس سیکلر سرکار کو آئندہ کے لیے آنے والے فیوٹر کے لیے آنے والے پیڈیو کے لیے در بطر پیڈیو کے لیے جو ہے تلاتے رہنا باس انہی لفظوں سے میں شکریہ ادا کرتا ہوں